موسیقی 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 ہے بلکل انراغ جی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ جو بات کہی بلکل سو فیزدی صحیح ہے یا کہا جائے کہ ایک سو دس فیزدی صحیح ہے اس بیچ میرا ایک ابھیان چل رہا ہے اسمائلی لائی ابھیان جس کے تحت میں لوگوں کے ساتھ سیلفی لیتا ہوں آپ جاتی ہو آپ کی اسمائلی ہوتی ہو آپ فوٹوگراف قید ہوتے ہیں اور پھر وہ سوشل میڈیا سے لے کے الگ الگ پلیٹ فارم پر نظر آتی ہے تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر دل میں ایک بچہ ہوتا ہے میں بجرگوں کے ساتھ بھی کافی سیلفی لیتا ہوں اور اس دوران وہ ایک ان کا بچپنا ان بجرگوں کا ایک بچپنا سامنے نکل کر آتا ہے اس فوٹو میں ایسی ہزاروں فوٹو ہیں میرے پاس ہے تو موقع ملنا چاہیے آدمی کو اور اس کے اندر کا بچپنا آپ نکالنے کی ہمت رکھ سکیں اس آدمی کے جیون میں پرت در پرت چڑھ جاتی ہے جس وجہ سے اس کا بچپنا اس سے دور ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ محول اس کو بچپنے کا دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے ہر دل بلکل بچہ ہے بس بچے کو نکالنے کی ضرورت ہے بچے کو نکالنے کی ضرورت ہے لیکن جس طرح کا یوگ ہے جس طرح کی سماسیاں ہیں جس طرح کا دکھاوا ہے اس میں بچہ اور بچپن دونوں کھو گئے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں انراغ جی بچہ اور بچپن ایک پرکار سے پرچار کا ماتہ مدتا جا رہا ہے پریوار کی بات کریں تو پریوار جو ہے بچے کو پلکدیوں کو کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تمام پارٹیوں میں اس بات کو بتانے کی اپنے یار بڑا پریشہ ہوتا ہے نمبر گیم کا جی بلکل اور وہ نمبر گیم ان کے بچوں کے وکاس کے لیے تو جروری ہوتا ہی ہے کہ بچہ ایک یوگ پت پر پہنچے ساتھ میں پریوار کے لیے بھی یہ ایک بڑا موقع ہوتا ہے کہ اس بات کا گنگان کریں کہ ہمارا بچہ یہ ہو گیا ہے وہ اس بات کا بلکل اندازہ نہیں کرتے کہ وہ جس ویکتی سے اس بات کو بول رہے ہیں اس ویکتی کے بچے نے یہ کوئی وکاس نہیں کیا ہے تو اس پر کس بات کا کیا پروہ پڑے گا تو ہم پریوار میں دیکھیں پریوار میں نمبروں کے دباؤ کے قارن بچپن کہیں گم ہو گیا ہے ہم سماج میں دیکھیں تو سماج جو ہے پرچار پرسار کے لیے بچوں کا استعمال کرتا ہے اب آپ دیکھیں گے اکثر سماجیک سنگٹھنوں کی ہمیں فوٹو دیکھنے کو ملے گی کی وکلانگ بچوں کے ساتھ ہم نے بھجن کیا گریب بچوں کے ساتھ ہم نے یہ باٹا بیمار بچے کو جا کر ہم نے کیلہ دیا کیا ہے یہ بچے کے نام پر اپنا پرچار پرسار ہے سرکار سرکار بھی میں نے دیکھا سرکاری آریزن یہ بڑا مسئلہ ہے کئی بار عدالت تک یہ معاملہ پہنچا ہے کہ کوئی سرکاری ریلی ہو مکھ منتی جی کی صبح ہو پردان منتی جی کوئی نیتہ جا رہا ہے بچوں کو آگے بھیڑ بنا کے بیٹھا دیا جاتا ہے بلکل دیکھئے آج کل کیا ہے آئیزنوں میں اشورڈ بھی لوگوں کی بہت ضروریت ہوتی ہے کہ اتنی سنکھیا ہونی ہی چاہیے ایسے میں بچہ سب سے آسان تارگیٹ ہوتا ہے اس کو ایک بار اکھٹا کر کے لے آئے تو وہ اپنی سوچھا سے کہیں بھی وہاں سے اٹھ کر نہیں جائے گا بلکل ہی نہیں جائے گا وہ اپنے وہیں بیٹھا رہے گا اور جب آپ اس کو لے کر جائیں گے تب ہی وہ وہاں سے جائے گا آپ کو ایک اندولن اس کے لیے ہونا چاہیے کہ بچوں کو بھیڑ کی طرح استعمال نہ کیا جائے بلکل اس معاملے میں ہمیں بہت دمیر ہونا چاہیے اور جو نیا قانون بھی بالشرم کا جو قانون آیا اس کے نظریے سے بھی ہم دیکھے تو بچوں کو بلکل بھیڑ کے طریقے سے استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ بیوائنشو اس میں ہم کو بتائیں گے قانونی پاکش انہوں نے قانون کی پڑھائی بھی کی ہے قانون کے جریحے لڑائی بھی لڑی ہیں نیتاؤں کی بدھی میں یہ باتیں کیوں نہیں آتی دیکھئے بچہ نہ تو دان دے سکتا ہے نہ مدداتا ہوتا ہے نہ داتا ہوتا ہے نہ وہ وونٹ دے سکتا ہے نہ نور دے سکتا ہے اس لئے بچہ شاید کہیں نہ کہیں سرکار کی یوجناؤں میں تو ہوتا ہے لیکن کاری یوجناؤں میں نہیں ہوتا وہ پرلکشت نہیں ہو پاتا اس کی سرکشہ کی بات سامنے نہیں آ پاتی ہمیں واسطہ میں ہمارے پاس تھوڑا ہے تھوڑے کی ضرورت ہے ہمارے پاس یوجنائے ہیں قانون ہیں لیکن ضرورت ہے ان یوجناؤں اور قانونوں کو کڑائی سے بچوں کے سروتہ میت میں لاغو کرنے کی سنیوک تراج سنگ بھی کہتا ہے بچوں کی بات بچوں کی سرکشہ کی بات ہر ورک پر بھارت میں دیکھئے قانون بھی ہیں اور بھارت سرکار کی نیتیاں بھی ہیں لیکن مجھے کہیں لگتا ہے کہ جو ایک سنکلپت مقصد ہے وہ بچوں کو دیکھ کر نہیں آتا کیونکہ بچہ ایک مداتہ نہیں ہوتا ہے میں خبروں میں کام کرتا ہوں بیوانشو کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ سرکاریں دعوی کرتی ہیں کہ ہم نے اوڈی ایف کر دیا بلکل صاف سترا شہر ہو گیا اور معلوم پراتا ہے اسکولوں میں ٹوائڈیٹس نہیں ہیں ہمارے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے ہمارے پاس کتابیں سرکار کہتی ہیں ہم دے رہے ہیں بچوں کے پاس نہیں ہیں ڈریسیں بچوں کے پاس نہیں ہیں کچھ ڈریسیں دی گئی تو میں نے فوٹوگراف دیکھے کہ وہ ان کے سائز کی ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے انرک جی بلکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اسی لیے شاید یہ تیہ ہوا تھا دوہجار پانچ میں ایک آئیوگ راشتری بالا دکار سرنکشن آئیوگ ادینیم بنا تھا جس کے تحت یہ پراؤدھان کیے گئے تھے کہ راشتری اس طرح پر راشتری بالا یوگ ہو اور راج اس طرح پر راجے بالا یوگ ہو یہ دونوں ہی آئیوگ جو بچوں کو جو سرکشہ اور وکاس کی جو باتیں ہیں وہ ان کو ملیں اس کے لیے آئیوگوں کا کٹھن ہوتا ہے لیکن آئیوگوں کے معاملے میں ہم ہمیشہ یہ ماننا چاہیے سرکار کو کہ آئیوگ جو ہوتے ہیں وہ گوڈ گورننس کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ کی سہیوگات میں گھومی کا نبھاتے ہیں نہ کہ وہ آپ کے راستے کا بندن ہے وہ پرشاسن کو گوڈ گورننس گوڈ گورننس کے لیے کمیشنز کی ضرورت ہوتی لیکن کہیں نہ کہیں سرکاروں کے مند میں یہ سوچ آ جاتا ہے کہ آئیوگوں کے کارنہ جو ہے وہ میڈیا ٹائل ہو جاتا ہے ان کی کمیاں باہر آ کر جاگر ہو جاتی ہیں ان کو یہ لگتا ہے سیدھا سیدھا کام میں بانا ہے کوئی بھی آئیوگ اپنے سفارش کرتا ہے تو سرکاری لوگ جس میں نیتا بھی شامل ہیں اور آدھکاری بھی شامل ہیں یہ پوری مرشن جی کو لگتا ہے کہ آپ اڑنگا لگا رہے ہیں جی 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 دیکھئے مدبردیش میں میں نے مانی کملا جی کو ایک پتھ لکھا پانچ مارچ کو مدبردیش بالایوگ کے ادھش کا پتھ سماپتھ ہو رہا ہے اب ابھی آ جائے گی چناؤ کی آچار سہی تھا پھر اس کے بعد آئیوگ کا بالایوگ مدبردیش بالایوگ میں آپ ادھش نیوکتھ کر نہیں پائیں گے تو میں نے پندہ دن پہلے ہی چٹھی لکھ دی آپ نے پد بھی چھوڑ گیا تدکار پرکریا کریں اور پانچ جیسے ہی ان کا پدھ کھالی ہو ٹھیک چھے تاریخ کو نیا مدبردیش بالایوگ کا ادھش چارج دے گی جس سے کہ ایک دن بھی مدبردیش کا بچہ بینا بالایوگ کے نہ رہے کیونکہ جی 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 سا کی انراغ جی آپ نے کہا کہ یہ تو شکشہ کی یوجنہ ہے سواست کی یوجنہ ہے وکاس کی یوجنہ ہے سرکشہ کی یوجنہ ہے یہ ساری یوجنہیں صحیح ڈھنگ سے لاغو ہوں اس کے لیے بالایوگ ہے اور وہ منیٹرنگ کرتا ہے تو ایدھی مدبردیش میں بالایوگ نہیں رہے گا تو بچوں کی اتھاوت منیٹرنگ نہیں ہوگائے گی نہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نیتاؤں کی پرارٹی پر بچے نہیں ہیں کیونکہ وہ ووٹر نہیں ہیں بلکل یہی ایک بڑا کارن ہے کہ بچوں کے بارے میں ہمیں چنتہ تو ہوتی ہے لیکن ہم ان کے بارے میں وہ کاریو اجنائے ویوارک کاریو اجنائے لاغو نہیں کر پاتے اور یدی ہم بچوں دیکھئے بچے کے ساتھ پورا پریوار جڑا ہوتا ہے یدی ایک بچہ دکھی ہوتا ہے تو پورا پریوار دکھی ہو جاتا ہے تو ہمیں یدی ہم متداتا کی رشی سے بھی سوچیں تو یدی ہم نے ایک پریوار میں بچے کو سکھی کر دیا تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا ووٹ بینک یدی ووٹ کی راجنیتی ہم کریں میں ویسے ووٹ کی راجنیتی سے کبھی بچے کو اکاس نہیں ماننا چاہتا کیونکہ بچہ تو گمشدہ بچہ بھی ہو سکتا ہے دھر سے نکالا ہوا بھی بچہ ہو سکتا ہے بھاگا ہوا بچہ ہو سکتا ہے اس کی بھی سوڑکشہ جس کا پریوار نہیں ہے جو اکیلا ہے وہ بھی ایک بچہ ضروری ہے اس کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے پھر بھی اس کے سوڑکشہ کی بات ہونی چیئے لیکن ایک بچہ یدی آپ خوش کرتے ہیں خوشی سے رکھتے ہیں تو اس کے آس پاس کے جتنے پریوار کے لوگ ہیں وہ خوشحال رہتے ہیں وہ نشیط طور پر آپ کی سرکار کی چنتہ کریں گے آپ کے مددگار ثابت ہوں گے سرکار کوئی سمجھنا پڑے گا کہ جو آج بچہ ہے وہ کل بوٹر بنے گا اور آپ نے کیا بویا ہے یہ اس بچے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سمرسن میں کھڑا رہتا ہے سرکار کیا خلاف ہو جاتا ہے اور میں نے دیکھا کہ اس سمیں جو بچے بچپنا چھوڑتے ہیں کشور وستہ میں پہنچتے ہیں یوہ وستہ سے پہلے کی جو حصتی تھی بڑے آقرامہ کھولتے جا رہے ہیں دیکھئے انراغ جی اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے جب میں جیسے میں باون ورش کا تھا میرے سمیں میں میرا پریوار کیسا تھا وہ ایک پریوار تھا میرے دوست کیسے تھے وہ الگ ڈھنکے تھے میرا سنچار کیسا تھا کمیونکیشن کیسا تھا میرے پاس موبائل نہیں تھا میرے پاس کی شکشہ کیسی تھی شکشہ میں اتتا دباؤ نہیں تھا تو اس طریقے سے یہ جو کیا سے کیا ہو گیا اس کا دباؤ بچوں پر بہت تیجی سے پڑ رہا ہے آج ہم بات کرتے ہیں نیوکلئر فیملی سسٹم کی نیوکلئر نہیں انراغ جی اب تو ہم مایکرو نیوکلئر سسٹم میں جا رہے ہیں جو میری نئی پریواش ہے مایکرو نیوکلئر سے مطلب ہوتا ہے ممی پاپا اور ایک بچہ اب آپ دیکھئے کہ ایسی پرستی میں ہم اس کی تلنا کریں سیوک پریوار سے ہم کہتے ہیں بچوں پر دباؤ کیوں نہیں ہوگا بچوں پر دباؤ بچہ جب جوائنٹ فیملی میں تھا جب ہم لوگ تھے تو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے ہمارے چاچا کا بچہ تاؤ کا بچہ اور تمام لوگ گھر میں کھیلنے کو ہوتے تھے اب بچہ جب ساتھ وجہ کے بعد جب گھر میں آ جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی دوسرا ساتھی نہیں ہے تو سباوک ہے ایسی پرستی میں اس کے من اور مستشک پر دباؤ ہوگا یا دیکھئے کھیل میں آدمی تمام تناؤ کو بھولیاتا ہے تو گوبارے ہیں یا کھیل کھیلنے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ جس طریقے سے بچہ کھیلے گا اب یدی اس کے ساتھ اس کے اندر کسی طریقے کا تناؤ ہے اور اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھ وجہ تک اس نے محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلا لیکن آپ نے بھی تو ٹائم لیمٹ رکھ رکھی ہے جو کی سرکشہ کی درشی سے جروری بھی ہے ساتھ وجہ کے بعد بچے کو گھر آنا ہے تب اس کے پاس رات کو دس وجہ تک کے لیے کوئی دوست اس کے گھر میں نہیں ہے تو اس کے اس لیے ایسے میں بچوں کا چرچرہ پن ہونا سوابیہ ایک بڑی سمسیاہ اور ہے بیوائنشو کہہ رہے ہیں کہ نیوکلر فیملی پھر مایکرو نیوکلر فیملی اس کے بعد ایک چیز اور ہے گلزار نے کہیں کچھ پنگتیاں دیکھیں اس میں سے دو پنگتیاں ہیں کہ میرے محلے کا میدان اپسونہ پڑا رہتا ہے موبائل میرے بچوں کی گیند کھا گیا تو ایک بڑی سمسیاں موبائل بھی بن کے بھر آئے گی دیکھیں انراغ جی وکاس کے ساتھ وکرتی تو آئے گی ہی آئے گی ہر 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 جیون میں جیون کے جو جو دو دشک آئے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ وکاس ہوا ہے اس کی وکرتیوں اس کے ساتھ آئیں ریڈیو آیا تو اس سے ساؤنڈ آیا ہمیں وکاس کسے آنے والی وکرتیوں کا سمادھان کرنا پڑے گا کیا کمی ہو گئی ہے اس کمی کو اس کے آنے کے کاران بچوں کی کمی دور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ موبائل بری چیز ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کے لئے بچوں کو سمارٹ بنانا بھی بہت ضروری ہے اس کے لئے سب سے دیکھئے انراغ جی میں بلکل گھوشت کرتا ہوں اس بات کو کہ اکیسویں صدی میں سب سے بڑی چنوٹی جو ہوگی وہ ہوگی پیرنٹنگ پورے دنیا میں مدبردیش یا بھوپال کی بات نہیں کر رہا ہوں یا بھارت کی بات مربی برینٹ بنانے کے لئے پیرنٹس کو یا دی چاہتے ہیں کہ بچہ موبائل میں سمیہ نہ دے تو پیرنٹس کو بچوں کو سمیہ دینا ہوگا بچوں کو پیرنٹس کی باتوں کو سننا ہوگا پیرنٹس کو بچوں کی باتیں سمجھنا ہوگا پر پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ یا دی وہ صدیقہ کے مارگ میں ہے صحیح مارگ میں تو ان کے پیچھے تٹھر ستہ سے کھڑے ہونا پڑے گا ان کو سمارٹ پیرنٹ بننا پڑے گا اس میں ایک چیز اور ہے کہیں پیرنٹنگ میں بھی اور بچوں میں بھی ایک پیشنس کی کمی آ رہی ہے ایک بھی ہم بھول رہے ہیں بالکل دہرے یہ پانچوں چیز جو ہیں یعنی دہرے سے ان کی باتوں نہیں سنی جائی یہ سمارٹ پیرنٹ کے پانچ گنھ ہیں یعنی یہ پانچوں گنھ چار جو میں نے بتایا اور پانچوں جو آپ نے دہرے بتایا ہے یہ ایک سمارٹ پیرنٹ کے میں نہیں کہتا ہوں روپ اور رنگ کو میں سمارٹ پیرنٹ کی بات نہیں کرتا ہوں کہ اچھے کپڑے نہیں اب تو سمارٹ مانے وہی سمجھا جاتا ہے جی جی نہیں میں سمارٹ پیرنٹ کی جو پریواسہ جس کا پانچمہ گونہ آپ نے بتایا یہی پانچ گونہ ہے جو کسی پیرنٹ پر ہوں گے تو نشی طور پر حالانکہ یہ بھی میں ساتھ میں کہتا ہوں کہ سمارٹ پیرنٹنگ کا کوئی منول نہیں ہے کسی بچے پر کوئی منول چلتا ہے کسی بچے پر کوئی منول کرتا ہے لیکن ہم اس کو پریاس کر سکتے ہیں ہم اس کو لاغو کر سکتے ہیں باقی لاغو کرنے سے تمام سارے موبائل کے گیم آتے ہیں بیچ میں بچے کھیلتے ہیں کئی بچوں نے خودکشی کیا آپ نے دیکھا ہوا اس سمیہ آپ نے مشلہ بھی اٹھایا تھا پبجی آگیا ہے یہ سب چلتے رہتے ہیں اس کے لیے کوئی کٹھور کاروائی نہیں ہو پاتی کیونکہ تکنیک بدل رہی ہے چیزیں بدل رہی ہیں جیسے ہمارے گھر کے اندر گھر تک پانی آ گیا نل آ گیا پہلے پانی لینے ہمیں کوئے تک جانا پڑتا تھا ویسے ہی سنچار مادہوں سے سوچنا ہمارے گھر کے اندر تک آ گئی پہلے سوچنا کے لیے ہمیں چوپال میں جانا پڑتا تھا چوپال میں بڑے بزرگ جاتے تھے وہاں بیٹھتے تھے وہیں چرچہ کرتے تھے وہیں باتوں کو ختم کر دیتے چوپال کی باتیں بڑے بزرگ گھر میں لے کر نہیں آتے تھے لیکن اب سنچار کے مادہیں بڑھ گئے ہیں ایسی جانکاریاں گھر تک آ رہی ہیں تو بچہ سنچار میں ٹیکنلوجی میں بچہ ہم سے ایک پیڑی آگے تو نشی طور پر جب تک ماتا پیتا کسی کھیل کو سمجھتے ہیں تب تک اس کھیل کو بچہ کھیل چکا ہوتا ہے تو اس معاملے میں دیکھئے میں نے جو جو گلو ویل گیم آیا تھا اس پر کافی کئی ورکشاپ کریں اس دوران یہ بات آئی کہ اسکول کہتے تھے کہ ہم اپنے اسکول میں کارشالہ کہیں گے کرتے ہیں بلو ویل پر تو ماتا پیتا کہیں گے کہ آپ بچے کو آلٹار سکھا رہے ہو بلکہ اس کو ڈرانے کے بجائے آپ کو سکھا رہے ہو جبکہ میرا ماتا پیتا سے یہ ساف طور پر انرود ہے کہ آپ اس بات کو سویکار کریں کہ تقنیقی طور پر بچہ آپ سے ایک قدم آدھے ہے آپ یہ ماتا سمجھیں کہ کوئی ان کو سکھا رہا ہے بلکہ وہ اس چیز کو سیکھا رہا ہے جرورت ہے تو ان کو سوہم کو سیکھنے کی اور بچوں کو اس سے ہونے والے خطرے کو سمجھنے کی یدی اس کے بارے میں یدی اسکول اور پالک سوہم نہیں جاگروک ہوں گے تو تیسرا کوئی مادہم نہیں ہے جو بچوں کو صحیح دشاہ دیں بیوانشو بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور سب سے زیادہ جروری ہم یہ نہیں کہتے کہ نگے بانی ہو جاسوسی ہو بچوں کی لیکن ان کے ساتھ سامن جس بیٹھایا جائے اور بچے سب سے جلدی سیکھتے ہیں ان کو بتا جائے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو اس کو سمجھتے بھی ہیں بیوانشو جوشی کے ساتھ چرچہ کا یہ دور جاری رہے گا فیلال لیتنگ شوٹا سب ریک آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے میرے ساتھ سوشل ورکر ویوانشو جوشی جی ہیں جو اسے بچوں کو لے کے کام کر رہے ہیں شروعات تو آپ نے بھی بڑا یہی کوٹ ووٹ لگا کے اور اسی گاڑیوں سے ملٹینڈیشل کمپنی کے ساتھ کی تھی تب کے ویوانشو جوشی اور آج کی ویوانشو جوشی کتا انتر آگیا جی ہاں میں انراج جی بلکل آپ نے جہاں بھی جانکاری لے کے آئے ہیں بہت صحیح جانکاری لے کے آئے ہیں میں 1989 سے میں نے کارپیٹ سیکٹر ہنڈیڈ پرسنٹ ایکسپورٹ یونٹ میں تھا میں جہاں میں کپڑا پیدیشوں میں بھیجتا تھا منفیکچرنگ یونٹ پا تھا اس زمانے میں جب پنکھا لگی گاڑیاں چلتی تھیں تب میں ایئر کنڈیشن بیزر کار میں چلا کرتا تھا وہ ویوانشو جوشی اور آج کی ویوانشو جوشی میں بہت انتر ہیں جیسا کہ شروع میں بھی آپ نے اس بات کو کہا تھا وہ ویوانشو جوشی ایک بڑا پیکٹیکل ویوانشو جوشی تھا وہ ویوانشو جوشی یہ سوچتا تھا وہ جو کر رہا ہے اب جو ہے وہ ایموشن ہو گیا ہے اب اس ویوانشو جوشی میں ایک بھاونا پکش جو ہے وہ کریاتمک پکش کے ساتھ بھاونا پکش کی پراتمکتہ آگئی ہے اب ویوانشو جوشی جب کوئی بات کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اس بات کے پرنام کے ساتھ ساتھ اس ویوانشو جوشی پر پرباؤں کیا پڑے گا اس بات کی بھی چنتہ کرتے ہیں اب آج کا ویوانشو جوشی یعنی سوچتا کہ میں نے سفر جو چلا تھا دماغ سے وہ دل تک پہنچ گیا ویوانشو یہ خیر آپ کو اور سناتا ہوں فیر اس چرچہ کی دور کو آگے لے چلیں گے کہ بہت مشکل ہے دل پر دل کی کہانی لکھنا بہت مشکل ہے دل پر دل کی کہانی لکھنا جیسے بہتے ہوئے پانی پر ہو پانی لکھنا یہ ٹھیک ایسے ہی ہوتا ہے دماغ سے دل تک پہنچنے والا معاملہ بھاونہ جاگی ایک پریکٹیکل وکیل ایک پریکٹیکل کیا کہنا چاہیے ورگر اس کے بعد میں بچوں کے لیے جب یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے مدھ پردیش میں جہاں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں وہاں سب سے زیادہ بچے لاپتہ ہوتے ہیں دیکھئے یہ بہت دکھ کی بات ہے یدی کسی پریوار کا آپ نے آیوگ میں کام کیا ابھی تک آپ کام کر رہے ہیں انراغ جی یہ سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کیونکہ میں کبھی آنکڑوں میں نہیں جاتا انراغ جی میرا ایمانہ ہے کہ آنکڑے تو پرتیشت میں ہوتے ہیں لیکن جس گھر کا بچہ گائب ہوتا ہے انراغ جی اس کے لیے وہ سو فرسنٹ ہوتا ہے اس لیے کبھی آنکڑوں میں نہیں جانا چاہیے یدی ایک بچہ بھی گائب ہوا ہے تو وہ کسی پریوار کا وہ سو فیزدی ہے اس پریوار کی وہ سرکشہ کا ادھکاری تھا اس پریوار نے بہت جذبے کے ساتھ اس کو پالا دیکھئے مدھ پردیش کی جو بھوگلک استطیق ہے وہ نشط طور پر کئی راجیوں سے جڑی ہوئی ہے تو اس معاملے میں سرکاروں کو بہت گمبیر ہونا چاہیے ہمارا جو ریلوے ٹریک ہے اس پر بہت گمبیرتا سے نگرانی رکھی جانی چاہیے ریلوے کے ادھکاروں کیوں ٹریننگ ہونی چاہیے صرف ہم نے ایک بچوں کا کیندر کسی ریلوے سٹیشن پر کھول دیا اس سے ہم نشنت ہو گئے یہ تو آپ ریمیڈی دے رہے ہیں آپ اس بات کی بچہ ادھی ملا کا آپ بچے کی سرکشہ کے لیے کیا پرادھان کر رہے ہیں وہ بہت جروری ہے اس معاملے میں میں نے آپ دیکھا آپ افسروں کے ساتھ چرچہ کرتے ہیں پرشایشنی قدیگریوں کے ساتھ آپ پولیس قدیگریوں کے ساتھ چرچہ کرتے ہیں آپ ججیز کے ساتھ اس مسئلے پر چرچہ کرتے ہیں میں نے الگ الگ فورم پر آپ کو دیکھا ہے تو کل ملا کے ایسی کوئی ایک پرنسپل فارمیٹ سامنے کیوں نہیں آیا اب تک کہ گم ہوئے بچوں کے لیے سب مل کے کام کریں گم ہوئے بچوں کو لانے کی کوشش کریں اور بہت صاف کہوں گا کہ چاہے مدبردیش ہوا دیش کے انعراجوں مانو تسکری ہم نہیں روک پا رہے ہیں بلکل انراج جی پہلے تو پچھلی بات میں پوری کمٹریٹ کر دوں کہ گمشدہ بچوں کے معاملے میں سپرنگ کورٹ بہت گمبیر ہوا ہے اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہی بات سامنے آئی دوہزار دس سپرنگ کورٹ نے باقاعدہ نردیش دیئے سنگیان دیا اس کے بعد اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ان کا ہر بچے کا ڈاٹا بینک ہو اس کی میچنگ ہو کہاں گمہ ہے کہاں ملا ہے اس کے آدھار پر بچے کو ڈھونڈ کر لائے جائے ابھی دیکھئے مانو تسکری ایک بہت کمبیر ویشہ ہے مانو تسکری کو اس لئے روکنا جلوری ہے سنکاریں اس پر کمبیر نہیں لگے دیکھئے انراج جی کہیں نہ کہیں ہماری سنسد ویاسکار تھوڑا سا ہمیں ویچار کرنا پڑے گا ہیومن ٹریفیکنگ کا ایک بڑا قانون دیش میں پرستاویت ہے اس قانون کو جلدی سے جلدی دیش میں بن کر لاغو ہو جانا چاہیے کیونکہ ایسا ابھی دیش میں مانو تسکری کو لے کر ایک کوئی کڑا قانون نہیں تھا جس کو لاغو کیا مانو تسکری چونکہ سنویدان کے انوچھے تئیس میں اس بات کو مانو تسکری کی بات کری گئی مانو تسکری کے اسی قانون میں بچوں کی بھی تسکری کو لے کر جائے دیکھئے مانو تسکری بچوں کی درشی سے اس لئے بہت ضروری ہے روکی جانی کیونکہ بچہ ابھی اپنا جیون نہیں جی پایا ہے اس نے ابھی اپنے جیون کو شروع ہی کیا تھا اور وہ کسی ایسے وہ ماسوم بچہ کسی ایسے ہاتھ میں چلا گیا جو اس کا دروپیو کرتا ہے اس کے انگ کو نکال لے اس کا دہنگ مانگوانا اس کے انگ کو کاٹ کر کے بھیق مانگوانا یہ بہت دکھا دیس ہم بچے کو خوش دیکھتے ہیں تو پریوار خوش ہو جاتے اس میں ایک چیز اور میں نے دیکھی کئی بار جب سامان گھروں کے بچے سب سے ادھا گائب ہوتے ہیں مدیم ورک سے بھی جو نیچے ہوتے ہیں ان کے بچے سب سے ادھا گائب ہوتے ہیں اور مانہ تسکر پوری ریکی کرتے ہیں اس کے بعد ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اگواہ کر لیتے ہیں پولیس اول تو معاملہ درج نہیں کرتی اور کوئی ویکتی جا کے تھانے میں پولیس ٹیشن میں پہنچتا ہے عدھکاریوں کے پاس پہنچتا ہے کہ آپ اپنی بچے کے دھیان نہیں رکھ سکتے کیسے ماں باپ ہو پولیٹا اس کو پرداریت کرنا شروع کر دیتا ہے اس طریقے کے مسئلے پولیس بحاق سے آتے ہیں اسی لئے سپریم کورٹ نے بالکل صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اب ایف آئی آر تدکال آپ کو درج کرنی ہوگی اس معاملے میں دکھل نیوز کے شرطاؤں کو 1098 چائیڈ لائن کا نمبر دیور بتانا چاہوں گا کہ ایسا کوئی بھی معاملہ ان کے سنگیان میں آتا ہے یا پریوار میں آتا ہے تو پولیس کے نمبروں پر تو فون کر رہے ہیں ساتھ میں بچوں کے وشش طور پر 1098 پر بھی فون کر رہے ہیں انراجی حال میں ہی جیسا کی معنو تذکری پر ہم لوگ بات کر رہے تھے بال تذکری پر ہم بات کر رہے تھے پچھلا جو سیہست ہوا تھا مدبردیش کا اس دوران چکی میں مدبردیش بالا یوک کا اس کے پہلے صدد سے تھا تو ہم نے بہت گہری رنیتی اس کے لے کر پنای تھی دو سال پہلے سے ہی وہاں پر ایک عدھکاریوں کی کچھ ہم نے یہ ماننا تھا کہ جو بچے کی جو سب سے جو ٹریفیکنگ ہوتی ہے پہلے بچہ بس سے جاتا ہے پھر ریل کے مادہم سے زیادہ دور جاتا ہے کیونکہ بچوں سے بسوں کی ٹریفیکنگ عام طور پر کم ہوتی ہے کیونکہ بچہ بس میں نگرانی میں تک آ جاتا ہے بچہ بس میں بیٹھا ہوا ہے تو دور سی سوالیاں اس پہ زیادہ تر بچوں کی جو ٹریفیکنگ ہوتی ہے مانو تذکری ہوتی ہے وہ ریلوے سٹیشنوں سے ہوتی ہے تو جو جتنی پیریفیری کے سیہنس اجین کی پیریفیری کے ریلوے سٹیشن تھے اس پہ ہم نے کارپا ہم نے تین لیول پہ اس میں ہم میں نے خود جا کے ورکشاپ لیا ویاکشان کیا وہاں پر گاؤں گاؤں میں جا کے اسکولوں پہ میں نے گاؤں والوں کو جا کر بتایا کی ایسے سمیہ میں آپ کے بچے کو کوئی دس ہجار روپے دیکھ کر نوکری کے لیے لینے آن سکتا ہے آپ کو لگے گا کہ پندرہ دن کا میرے بچے کو دس ہجار روپے کی تنخواہ مل رہی ہے وہ سیہنس میں اس کو کام کرنے جانے بلکل بہت گمیر بات کے اسے میں بھی کمو چل رہا ہے اور ہندی فلموں میں تو کمو کے میلے سے بشڑنا شروع ہوتا تھا تو تب بھی جب یہ کلپنائے کی جاتی تھی تب سے لے کے آج تک مانا اس تذکری کو روکنے میں سفن نہیں ہو پائے سارے یہاں اس کے لیے ایک بڑا مضبوط سنکلپ چاہیے ہوگا اور سبھی ویبھاگوں کو ایک امریلہ کے نیچے آ کر بچوں کے بارے میں سوچنا ہوگا ہیومنٹ اکی کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے تک جو کس سے نکلتے ہیں اور بچوں کے ہی نکلتے ہیں بلکل کیونکہ وہ بڑے سوفٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں اور ان کا استعمال بہت بہترین رنگ سے ان لوگوں کا طورہ کیا جاتا ہے اور چونکہ بھارتی سماج سمویدناؤں سے بھرا ہوا ہے تو وشیش کر جو ان سے بھیک مانگوانے کا والا کام ہے دوسرا جو بچہ ہوتا ہے اس پہ خرچہ کم ہوتا ہے وہ کھانا پینا کم کھاتا ہے تو ایسے میں ان کا ہمیشہ ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے چونکہ اس بچے کو وہ لمبے سمیں تک استعمال کر سکتے ہیں صحیح بات ہے یہ جو اس پہ کئی سارے بھباغوں کو سرکار کو سامجھ کار کرتا کو اور پریبار کے لوں کو سب کو مل کے کام کرنا پڑے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے ایک اور گمبیر مسئلے پہ بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ آپ رنگ برنگ گھباروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کو میسے سکنوے کر رہے ہیں پرکشان کو اور سمیں پھر آ رہا ہے اور مدھا پردیش یا بھوپال یا رائے پور یا دلی کوئی علاقہ ایسا نہیں پچتا کہ جہاں بچے خود کشی نہ کرتے ہیں اتنا منٹر پریشر ان کے اوپر ہوتا ہے دیکھیں انراک جی بچوں کو پرکشان کے بھائی سے مقت ہمیں کرانا ہوگا اور یہ ایک بہت جیسا ہے کہ میں بات کر رہا تھا پیرنٹنگ کی ویسی دوسری سمجھ سے آئے لائف ڈیورنگ ایگزامنیشن پرکشان کے سمجھ میں اور پرکشان کے پرنام کے سمجھ میں بچے کی مانسک استطی اس کے لئے ماتا پتا کو ایسا سی بی ایسی نے دو فروری دوہجار انیس کو ایک پتر باقاعدہ پیرنٹس کو ڈکھایا کہ یہ آپ کی جمعیداری ہے کہ بچے کو تناؤس مکت رکھئے یہ باقاعدہ پتر لکھایا تو مجھے لگا انراک جی کی کیوں نہ میں اپنے کلاگ میرے جاندر جو ایک کلاکار جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہر ایک کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے میں نے بچوں کے لئے اپنے اس بچے کو جاگرد کیا اور میں نے ایک ابھی گلی بھائی فلم میں آپ نے دیکھا ہوگا ریپ سانگ سل رہے ہیں ریپ کا مطلب ہوتا ہے سنگیت میں بھاشن تو میں نے ایک سنگیت میں بھاشن بچوں کے لئے پرکشا کے درشی سے تیار کیا وہ کافی پاپولر ہوا دیش بھر میں بچوں کو دکھائے گیا میں ضرور اس کی کچھ لائنیں یہاں پر سنانا چاہوں گا اپنے دیش کے بچوں سے بولنا چاہوں گا کہ وہ پوری طریقے سے بھائی مکت رہیں پرکشا کا دن آیا تم رہو ہلزی بھائیں گے کیونکہ میں نے اس کو بڑی مہنت اور جذبے کے ساتھ تیار کیا ہے بھاؤناؤں کے ساتھ تیار کیا ہے وہ بائیس سیکنڈ کا چھوٹا سا ہے یادی وہ آپ کے چینل میں ماتا پتا بچے دیکھیں گے تو اس کا بڑا پروحہ دیکھ ہوگا ہے کئی بار کئی بار جو پراربد ہوتا ہے بہت سوکشم ہوتا ہے اور پرنام بہت بلکشن آتے ہیں ایسی سوال بائیس سیکنڈ تیس سیکنڈ کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا اور پچھلے دن میں نے دیکھا کہ پردھار منتری جی نے بھی بچوں کے ساتھ وارتالاب کیا کہ تناو سے کیسے موقت ہو اور نمبر گیم میں کم سے کم نہ پڑے ہم کئی بار فلمیں بھی میسیس کنوے کرتے ہیں کہ ہم قابل بنیں سب سے بڑی جو جرورت ہے قابل بنیں ویبانشکو آپ لگاتار کام کر رہے ہیں بچوں کے لئے ہم آپ کو شب کام نہ ہی دیتے ہیں کہ آپ بچوں کے لئے لڑتے رہیں کام کرتے رہیں آپ سے اس کے بعد بھی ہم جب وقت میں دیکھا بات چیت کریں گے بچوں کے بارے میں بچوں کے عدیکاروں کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ کل کا بھوش ہے وہ ہی دیش کا سروتتم ناغرک بن سکتا ہے اگر اس کی سکشہ دکشہ ٹھیک ٹھیک ہو جائے ہمیں سمجھ دیں گے آپ کا بہت بہت دنیواد اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کی لیجائے جدیجے نمازکار